بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام کے فرس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آرمی ایکٹ کی جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسز ڈیویلپ ہو گیا ہے اور غیر مشروط حمایت بھی کی جا رہی ہے اس کی پاکستان مسلم لیگ لون نے اس کو بالکل اینڈورز کیا ہے بیکوز ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز میں سیچویشن میں آرمی کو نہیں ڈالنا چاکتے ایز اینسٹیوشن پروگرام کے فرس سیگمنٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمکو ایم کو لے کر دوریاں نزدیکیوں میں بدلنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اس تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھ کر کراچی کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ایمکو ایم پاکستان کو صوبائی حکومت میں شامل کرنے کو بھی تیار نظر آتی ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے ایمکو ایم پاکستان کو وفاق کی جانب سے کراچی کے پروجیکس اور تریک کیاپتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مرحوال اوال فنڈز مہیا کرنے کی حامی بھر لئی ہے وزیراعظم نے یہ ٹاسک گورنر سندھ امران اسماعیل اسد عمر اور جانگیر ترین کو سونپا ہے سب سے دلچسپ اور اہم صورتحال یہ ہے کہ امران خان کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے اتحادی ٹوٹنے کو تیار بھی نظر آتے ہیں جو کہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چالنج ہے اس اہم دلچسپ صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے آج اسلامباد سٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں نسرت واحد صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں سکائپ پر میرے ساتھ ہیں سانٹر کریم خواجہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور کشور زہرہ رکن قومی اسمبلی ہیں مکم پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں لاہور میں میرے ساتھ ہیں میجر جنرل انور سعید خان صاحب ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ ہیں نسرت واحد صاحبہ سانٹر کریم خواجہ صاحب کشور زہرہ صاحبہ میجر جنرل انیس باجوا صاحب نسرت صاحبہ میں آپ سے بات اغاز کرتا ہوں مجھے بتائیے گا کس طرح پاکستان تحریک انصاف حکومت کے لیے آج تو بڑا ایک اہم دن ہوگا کیونکہ غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی حمایت نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کی بھی ہم نے پوری بات سنی جو انہوں نے اسیمبلی سے نکل کر گی تو آپ لوگ کے لیے تو آج کی ون ون سیچویشن ہوگی جی نسرت صاحبہ کینی یو ہیر بھی پھر نہیں ہے پھر نہیں ہے نہیں میرا کے حال میں نسرت صاحبہ کو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے اچھا میں کریم خواجہ صاحب کے پاس آتا ہوں سر آج کی سیچویشن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو آمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر جو اب قانون سازی ہونے جا رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جی یہ فرمایا ہے کہ جو ڈیموکرٹک سسٹم ہے پارلومانی طریقہ ہے جس میں ڈیموکریس ہی ہوتی ہے اس کے تحت ہونی چاہیے جس میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اسٹریننگ کمیٹی آف ڈیفینس کے پاس جانا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے جو کنسنسز ڈیولپ ہو ہم اس کو جو کانٹرویشل نہیں بنانا چاہتے ہیں پر یہ کہ جو مسلم لیگ نون نے ہم سے پوچھے بغیر اور اپوزیشن پوچھے بغیر مشروط گئر مشروط حمایت کی ہے تو اب حالات یہ ہے کہ جو بھی چیز ہونی چاہیے وہ پارلومنٹ میں ڈیسکس بھی ہو سٹریننگ کمیٹی بھی ہو اور اس کے بعد یہ چیز ہم اس کو کانٹرویشل نہیں بنانا چاہتے ہیں مگر ایک جو سسٹم ہے اس کے تحت ہونے چاہیے بلکل ٹھیک ہے نسی صاحبہ آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے جی 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 آئی اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کے لیے تو آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تو غیر مشروط حمایت کر دی ہے اس بل کے اوپر کیا کہیں گی اس پہ آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا اپنے پرگرام میں مجھے انوائٹ کیا دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سب نے راضی ہونا ہی تھا کیونکہ ابگر آپ ملک کے ساتھ سنسیر ہیں تو ڈیفنیٹلی اپنی فوج کے ساتھ بھی سنسیر ہوں گے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج کمزور پڑتی ہے یا فوج کے لیے ہم مشکلات کیریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ملک کسی بھی حال میں سلامت نہیں رہ سکتا سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے اپنی فوج کو دیکھنا ہے اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت سیاسی واپستگی کوئی اور چیز ہے تو یہ بہت سپیشل دن ہے آپ نے بھی جیسے کہا اور میں بھی یہی کہہ رہی ہوں اور یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ یہ سب لوگ ایک پیچ پہ آ گئے ہیں سب لوگ ایک پوائنٹ پہ اگری ہو گئے ہیں اور یہ میرے خیال میں اس سے بڑی ہسٹری میں کوئی اور چیز نہیں ہوگی کہ وہ لوگ جو شروع میں خلاف تھے اس کے اور بہت زیادہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں وہ سب کے سب ہمارے ساتھ ہیں بلکہ ہمارے ساتھ کیا ہیں اس ایکٹ کے ساتھ ہیں جس میں آرمی چیف کی مدد ملازمت کو ایک extension کی صورت دی گئی تھی جس پہ اعتراض تھا اب وہ سارا finalize ہو گیا ہے قانون بن گیا ہے اور انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کے اوپر سب سائن کر رہے ہوں گے کشو زارہ صاحبہ آپ کے پاس میں آتا ہوں آپ کا اس کے اوپر کیا view ہے because پہلے earlier جب تک یہ چیز surface نہیں ہوئی تھی تو یہ سمجھا جا رہا تھا یا کہا جا رہا تھا کہ شاید resentment آئے گی political parties کی طرف سے لیکن ہم نے دیکھا کہ تمام political parties نے بڑی amicably اس چیز کو resolve کیا ہے they all are on board اور میرے خیال میں کل ہفتے کو بھی session ہونے جا رہے جس میں اس بالکو جی فارملی national assembly کے اندر پیش کیا جائے گا your views on that جی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اولین بات یہ ہے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کا استحقام اور یہ خوشی کی بات ہے اس کو مرتضی نظر رکھتے ہوئے تمام لوگ ایک پیچ کے اوپر ہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے ہماری میں people's party کو بھی اور non league کو بھی اس بات پہ ستائش کروں گی اس بات پہ کہ انہوں نے صحیح وقت پہ اور جل فیصلہ کیا ابھی جیسے ہمارے ایک آپ کے پروگرام میں ہی ایک صاحب نے کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے سوجہ کریم صاحب جی سانیٹر پاکستان people's party جی پارلیمنٹ میں یہ پیچھ ہوا اس کے بعد اس کی سینڈنگ کمیٹی میں گیا وہاں پہ بھی سترہ اٹھارہ یا دیس پارلیمنٹریان ہی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو پاس کیا اور کل یہ پارلیمنٹ میں ہی آ رہا ہے یہ بلکل ٹھیک جی ٹھیک ہو گیا اچھا جل صاحب میں تھوڑا سا آپ کے پاس آتا ہوں تھوڑا سا اس ایکٹ کو ہم پارلے تھے مجھے سر جو آپ بل ہو رہا ہے جی اب مجھے بتائیے گا اس کے دو تین چیزیں جو بڑی انٹریسٹنگ تھی ایک تو انہوں نے یہ کہا جی terms and conditions of the chief of army staff shall be determined by the president on advice of the prime minister number one بلکل ٹھیک ہے اور جو extension ہے in national security interest and exigencies from time to time سر اس سے کیا ہم مطلب لیں گے time to time کیا مطلب اگر ایر ریٹائرمنٹ اگر چیف ریٹائر ہوتے ساٹھ سال پہ اور ان کو تین سال کی چار سال کی extension دی جاتی ہے تو اس کے بعد time to time اس کو monitor کریں گی کیا how do you see that یہ کیا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ extension کا معاملہ ہے کہ extension جو ہے اس کا ایک time frame جو ہے لے آؤٹ کر دیا گیا obviously یہ ابھی bill ہے اور ابھی act بننا ہے obviously it has to be debated in the parliament and its ultimate shape تو پھر parliament decide کرے گی there might be changes ابھی تک this is just a bill as of now tomorrow hopefully inshallah it will be the act of the parliament جب یہ پارلیمنٹ سے پروف ہو جاتا ہے تو اس میں ایک تو extension کا معاملہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ exigences of service اور جو security کے پیرامیٹرز ہیں یا metrics ہے اس کے بد نظر اس کو extension دی جا سکتی ہے so it's not a must کہ ہر آرمی چیف یا ہر chairman joint chief or staff committee یا for that matter the air chief or the naval chief because یہ ساری جو چار اپائٹمنٹس ہیں which are in the constitution کے ambit میں ہیں وہ ساری basically would be covered by this جو act جو 2020 کا آرہا ہے so اس context میں جب ضرورت محسوس ہوگی جب exigences of service ہیں یا کچھ national security کے parameters اس طرح ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا imperatives ایسے ہیں اس صورتحال میں جیسے کہ constitution نے layout کیا ہوا ہے کہ appointment جو ہے prime minister کی recommendation پہ president کرتے ہیں ٹھیک ہے ان چاروں appointments کی i'm talking of chairman joint chief of staff committee chief of air staff chief of naval staff and chief of army staff so اسی کو انہوں نے کیونکہ جیسے کہ supreme court نے اپنے 28 november short order اور 16 november long orders میں تفصیلی فیصلے میں جو اس کے سکم تھے یا اس میں محام تھا جو تھوڑی بہت جو ambiguïties تھی اس کو now those have been laid bare and those are being addressed یہ basically یہ جو act ہے this is what is going to do انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے نصر وائد صاحبہ ایک چیز بتائیے جس کے اوپر دیبیٹ بھی رہی ہے لارجر بنچ کی آپ لوگ نے ریکویسٹ کی ہے سپریم کوٹ کے اندر سو بل یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی ہیرنگ سے پہلے ہی بل پاس ہو جائے گا تو پھر لارجر بنچ کے طرف جانے کا کیا مقصد تھا کیا ضرورت تھی جانے کی جب ایک چیز آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم ہم پارلیمنٹ ہم فور آل سولف کرنا چاہتے کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی کام وزیراعظم کرتے ہیں یا صدر پاکستان کرتے ہیں تو فوراں فوراں چیزیں اس طرح کے لوگ لے کے آ جاتے ہیں عدالت میں نہب میں کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ایک دفعہ فائنلائز کر لیا جائے عدالت کے ثرو اور اس کے بعد فائنل تو انشاءاللہ کال ہو جائے گا لیکن ایک قانون کی مہر لگ جائے گی آپ یہ سمجھیں تو اس کے بعد لوگوں کے ابجیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کو فائنلائز کر لیا جائے اور عدالت کے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا جس طرح تمام جواعت راضی ہوئی ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے آرمی چیف کے لیے بلکہ تمام چیف کے لیے وہ ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم عدالت کے ثرو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے سینٹر خانس صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں اب سیچویشن بڑی انٹریسٹنگ ہے کل صبح یہ بل پیش ہونے جا رہا ہے اور اپیرنٹلی اٹھ فیلز لائک کہ کل یہ بل پاس بھی ہو جائے گا سیچڈے انہوں نے نیشنل اسیمبلی اسی لیے ایکٹیو بھی ہے آپ کو کوئی اس بل کو تھروں ہونے میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے دیکھیں پارلیمنٹ کی ہسٹری میں بہت چیزیں ہوتی ہیں بہت چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں تو جب یہ بل آئے گا اس کے بعد پارلیمنٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سینٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ڈیبیٹ کرنا جاؤنز ہو جاتے ہیں مقتلی وقتوں میں تو دیموکریٹک انداز میں چیزیں ہوں اور سینٹ میں کیا ہوتا ہے اس وقت تو ہم پریڈکشن تو نہیں کر سکتے ہیں چیزیں چیزیں دیکھ جائیں کیونکہ تحریک انصاف نے عدالتوں میں بھی گئی ہوئی ہیں عدالت کے بھی چیزیں کیا ہوتی نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلومنٹ کے بطن سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں مگر کل کیا ہوتا ہے ہم ذرا کوشش کرتے ہیں ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے سب بات کر لیں اچھا میں وہی بات کر رہا تھا کشو زارہ صاحبہ مجھے آپ بتائیے گا ابھی آپ نے سانٹر کریم خاجہ صاحب کی بات سنی کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے آپ کو بھی ایسا کچھ لگتا ہے کل انشاءاللہ چیزیں بڑی سٹل طریقے سے آگے چلی جائیں گے اور سانٹ کے اندر چلی جائیں گے اور سانٹ سانٹ سمجھتی ہوں کہ انتہائی صحت مندانہ صحت مندانہ سیاسی ماحول سامنے آیا ہے اکی ہی 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 جی کہ عدلیہ نے جو محسوس کیا اس کو انڈیکیٹ کیا ٹھیک پارلیمنٹ نے اس کو لیا پارلیمنٹ نے اس کو سامنے رکھ دیا اب اٹھا کے وہ آج آ گیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں جیسے میں نے کہا چلا بھی گیا اور کل یہ پارلیمنٹ ہوں گے جو اس کو پاس کریں گے تو دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کی تعداد بتا دے گی آپ کو کہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے پارلیمنٹ میں آنے والا شعور رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے بیسے تو یہ ہے کہ کچھ بھی کہنا لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی مہد بطن پاکستانی ہوگا وہ اس سیچویشن کو سمجھ تے ہوئے اور یہ انشاءاللہ بل پاس ہو جائے بلکل ٹھیک ہے ویوز یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک رہیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں سانٹر شاہین خالد بٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سانٹر صاحب ویری گریٹ فل ٹو یو جی سب سے پہلے آمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون نے تو غیر مشروط حمایت کر دی سر فوری طور پہ آپ اگری ہو گئے یا پہلے سے یہ میک اپ مائنڈ تھا پارٹی کے اندر کہ جب یہ چیز آئے گی ہمارے پاس تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے جی گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا موقف تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ آرمی چیف کے آفس کو زیادہ ڈسکرس کرنا کسی بھی لحاظ سے جب داہر ڈسکرس کریں گے تو اس کے پروز انکانٹ اس کے مائنس پلس پوائنٹس ہوتے ہیں ہرے کے پاس تو اس کو ہم نے مناسب سمجھا نہیں ہے یہ کچھ سیٹویشن ایسی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ویسے ہو گئی کہ اس چیز کو ڈسکرس کرنا پڑ گیا لیکن اس کے اندر ہمارا موقف ڈپینٹ اس پاتھ پہ بھی کرتا تھا کہ پہلی بات ہے کہ ہمارے اپنی پارٹی میں ایک ہارمونی ہو اور ایک پوائنٹ کو ڈسکرس کیا جائے اور حالات جو مروضی حالات ہیں ان کے مطابق جو بہرین حال ہو اس پہ کنسنٹ کر کے تو اس کو دیا جائے تو وہی کیا ہم نے ایک پارٹی میں نہیں جو انداز ہے طریقے کا وہی ہم نے اس کو ڈاپٹ کیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قیادت کی کنسنٹ بھی ہے اور ہمارے اپنے جو میمبرز ہیں ان کا بھی آپ سے مشاورت یہی تھی کہ جو حالات اس وقت پاکستان کی سہدوں پہ ہیں ان کو دیکھیں یہ ایک تک کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی انٹرنل پالیسی جو ہے وہ ایکٹرنل پالیسی سے انفرنس نہ ہو آپ کی حالات کہ انٹرنل کا جو نیا چیف بنا ہے اور چیف کی کیا بات ہے ان کی پوری گورنمنٹ روزانہ یہ کلیرلی اندیا دیتی ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ کسی نویلے بلکل ٹھیک اچھے سر دوسرا مجھے ایک چیز بتائیے کہ آج ہم بلاول بھٹو زرداری کو سن رہے تھے ابھی سینٹر کریم خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے نراز نظر آتے ہیں آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن نے جب اس چیز کا فیصلہ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا کیوں نہیں آپ آن بورڈ لیتے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ویسے زیادتی والی چیز ہے جو آپ لوگ نے کی ہے پھر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو ایسا نہیں تھا جو ایک مفتدہ اپوزیشن کو جیا گیا تھا پہلے فیصلے ہم اپنے پارٹی اندر کرتے اور کچھ فیصلے ہم نے اپنے پارٹی اندر کر کے ان کا نونس کرنا اس لیے ہمارے کریڈٹ میں ہے کہ یہ ہمارا اصولی اور ہمارا یہ پختہ دیتین ہے یہ اور اگر ان کے ساتھ مشابرت کی ضرور پڑے گی اس موقع پر دیفرنج ان سے مشابرت بھی کریں گے اور مشابرت کرنے کے بعد کرنے 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 ساتھ شاہن خالد برد سار very grateful to you جی I know you are on motor way very grateful for your time جی اچھا نوسف وائد صاحب تھوڑا سا آگے چلتے کرنے 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 پاکستان پیپلز پارٹی کی درمیان تھوڑی سی آج کل دوریاں تھی وہ قریب ہو رہے ہیں اور جب وہاں پر قریب ہونا شروع تو آپ لوگ نے کہا ہم کرنے پیکج دے تھے کیوں کرتے آپ لوگ ایسے دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے اگر تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ جب حکومت ہم نے سنبھال لی ہے تو ہماری اکانومی اس قابل نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے پیکج دیے جا سکے پیسے کا ہونا ظاہر ہے بہت ضروری اٹلیس دو یہ شوڈ بی گیون تو اس گورنمنٹ کے وہ سٹیبل ہو اور اس کے بعد آگے اپنے سارے کام کر رہی ہو تو اب الحمدلللہ ہماری اکانومی پرائم ملیسٹر کے ایک سٹیبل جگہ پہ آ چکی ہے تو اس وقت ہم ان کو پیسے دیں گے اس سے پہلے کیسے دیتے بعد بیٹھیں جو پیسہ لیا گیا اس کو انویسٹ کیا گیا ایسی جگہ پہ جہاں سے انشاءاللہ پرافٹ آرہا ہوگا جہاں پر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوں گی اب جب اتنا پیسہ ہے گورنمنٹ کے پاس تو وہ کہ رہی ہم کراچی کے دیں گے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی چیزیں آپ لوگ نے یہ تک کہا کہ جو پروینچل منسٹریز ہیں اس میں بھی آئڈ اپ کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے فوراں بعد پاکستان تحریک انصاف اور وفاق کی طرف سے چیزیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہونا شروع ہوگئی پوری سچویشن کیسے دیکھ رہی ہیں پھر کیا ہوگا آئیں گے آپ کے ساتھ ملیں گے نہیں ملیں گے مکیوم والے کیا ہوگا سر اور یہاں کی پولیٹیکس کر رہے ہیں سن کی اور ان کو میرے خیال سے یہ میں تضیعہ کرتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے don't know پر ان کو ملنا کچھ نہیں پی ٹی آئی کے ہاتھ ان کو پھر گم پھر سن کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے وقت کے ساتھ دو چار مہینوں میں باقی ملنا ان کو کچھ نہیں ہے وہاں سے باقی مالک ہیں جو فیصلہ کریں برکل ٹھیک ہے چلی میں ایم کیو ایم سے بھی پوچھتا ہوں کشور زارہ صاحبہ آپ نے آپ کا خیال ہے جی دیکھیں میں اس بحث میں تو نہیں جانا چاہوں گی کیونکہ بلاول صاحب ایک سیاسی میچوریٹی کی طرف پڑھ رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کسی سنجیدگی سے کہی یا ایک اتنے بڑے جلسے عام میں انہوں نے محض مہا موزہ 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 مدل بدل لیکن یہ بات کہ دی ہے لیکن بلاول صاحب نے جزاوت دی تھی بزارتوں کی اس پہ ہماری سینئر رہنمہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے اس دن جواب دے دیا تھا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بزارتیں ملیں تو ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں ہمارا کہنا یہی ہے کہ سندھ میں کام کیا جائے میں میں سمجھتے ہوں کہ یہ تو نیکی اور پوچھ پوچھ اس لئے اگر میں پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب سندھ میں بہتری چاہتے ہیں تو بسر و چشن کیونکہ ہمارا عرصہ دراز سے یہی مطالبہ ہے اور اس کے لئے میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کسی بزارت کی ضرورت ہے اگر صدھار ہوتا ہے تو ہم سیسی طور پر کے ساتھ ہیں کشوی صاحب میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کراچی پیکج کا کہے ہم گرین لائن کے اوپر کام کرنے کو تیار ہیں ساروں کے اوپر کام کرنے کو تیار ہیں پلس آپ کو پروینشل منسٹری دینے کو بھی تیار ہیں اب اور کیا کریں وہ پھر خاجہ صاحب کہیں گے آپ لوگ بات نہیں مان رہے ان کی دیکھیں وہ مطلب ہٹ ہوں گے اس بات سے آپ کی ابھی تک کریں اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے جلزہ آپ کے پاس میں آتا ہوں مجھے بتائے گا یہ پوری اس وقت سندھ کی سیاست چل رہی اور جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اندر ہے وفاقی حکومت کے اندر ہے م پاکستان جو ان کے اس وقت الائز ہیں ان کو آفر کر رہی ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپل جن کی پروینشل گورنمنٹ سندھ وہ بھی کر رہے ہیں سو مطلب کراچی کا لگ رہے ہیں کراچی کے لیے بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہے ہیں یا نمبر گیم ٹھوڑی ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے آ آ آ آ آ آ سننگ پینل سنگیلیس آبیسلی جی جی پینلیسلی پارٹیزن نان پارٹیزن ممبر آجی 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 بیسی کلی ایشو یہ ہے کہ ایم پیپلز پارٹیزن ایک شروع سے ہی آفٹر پارٹیشن یا پاکستان بننے کے بات سے یا جب سے پیپلز پارٹیزن بنی ہے سیوینٹی سے یہ ایک تلق یا کوریلیشن ہے اور اربن اور رورل سندھ کے جو پولیٹکس کی ڈائمینشن ہے ایم کنٹرولنگ دی اربن پولیٹکس اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو ہے رورل اریاز میں زیادہ سٹرونگ ہول تا ابھی پی ٹی آئی کا جو بیش میں ایک لیٹر جو داخلہ ہوا اور اس کے جو ڈائنیمکس بن رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی لیے ایم ایک اپورٹنٹ یا کارڈنل اس کا ایک میمبر ہے اور جو بلاول صاحب نے with due respect to whatever he said i don't think it was a very sane thing to say کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیں اور شرط یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرا دیں and that is the basic fault line تھی بیسک موید اپنی طرف سے اپنی 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 طرف ساتھ بیٹ ایک فال ساتھ ایک ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ مکو ایم اور پیپل پارٹی اگر ایف 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 اور وہ کراچی دولپمینت براکہ وہ پہلے ہی ہو جاتا اچھا مجھے ایک چیز بتائی گا یہ جو بڑی ایک situation اچھی اور میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا اتحادیوں کو خان صاحب کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اتحادی ٹوٹنے کو تیار بھی نظر آتے ہیں ہم پجاب ہیں بھی تھوڑی ایسی ہی آج کل حال چل دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہے سو ایک situation تو tough بنتی نظر آتی ہے حکومت کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب 2020 کے اندر ان کی تھوڑی tone بھی جو ہے وہ بھی soft tone ہوئی ہے جو کہ اچھی چیز ہے خدارہ میری اس بات کو اچھے positive اس میں دیجے گا ایک اچھی چیز ہے وہ جو تھا کہ میں لٹکا دوں گا اور یہ کر دوں گا he is calming down تو کیسے دیکھ رہی ہے آنے والے دنوں کو جی دیکھیں he is prime minister of پاکستان now اس سے پہلے وہ container پہ تھا container پہ جو بھی کہہ دیں کہہ دیں اسے فقت نہیں پڑتا لیکن prime minister بننے کے بعد ایک بہت زیادہ responsible position ہے جس میں وہ ہیں اب وہ اس طرح کی بات اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کام کے لیے عدالتیں ہیں نیب ہیں دوسرے محکمے ہیں جو کوئی کر رہا ہے corruption کوئی نہیں کر رہا ہے corruption whatever جو cases ہیں وہ لوگ وہ دیکھیں وہ نمٹائیں ہمارا اس میں کوئی کوئی کام نہیں ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہمارے تحادی ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مکم کے جو انہوں نے ہمیں option دیئے وہ بلکل بھی کسی طرح قابل قبول نہیں ہے کیا ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے سن میں اپنی value کھو رہی ہے اور ان کو منسٹریاں مل جائیں تو انہوں نے کہا منسٹریاں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں جی ٹھیک ہوگیا سنٹر کریم خواجہ صاحب نصف واحد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسی کام کی آفر نہیں آپ لوگ نے ابھی تک مکم کو دیئے اور وہ ان کا view point بھی ایسا ہی ہے تو آپ لوگوں کی شاید وہاں پر ویک ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سنٹھ کے اندر تو that may be the reason کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں ایم کیو ہم آپ کے ساتھ آجائے ویری شوٹلی بتائیے کہ جی میں پاس تیس سیکھنڈ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کامنگ چار چھے مہینے میں ان کی گورنمنٹ وفاق میں ادھر ادھر ہو سکتی ہے باقی ایم کیو پیپلز پارٹی کے ریلیشنز رہے بھی ہیں نہیں بھی رہے ہیں یہ اپنی خیر منہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو کامنگ یوٹنز کرتے رہتے ہیں ہر چیز پر ان کے آج ایک بات دوسری بات تو پی ٹی آئی ایم کیو ایم کیو یا دیگر یادیوں کے لئے انرلائیبل ہے کیونکہ ان کے یوٹنز آئے دن ہوتے ہیں اوکے اچھا کشو زارہ صاحب آپ کے پاس 30 سیکنڈ جی اب یہ آئندہ آنے والے دن ہم کیا دیکھیں گے ایم کیو ایم سات رہے گی پاکستان تحریک انصاف کے ہم دیکھیں گے ایم کیو ایم سندھ کے اندر الہاق میں چلی جائے گی آپ کیسے دیکھتی ہیں آئندہ ایک وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور مقامی حکومت ہیں لیکن ایک بڑی بدنصیبی یہ ہوئی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے اختیارات بلکل ختم اچھا صوبائی حکومت کے پاس انتظامی مالحات اختیار مقامی حکومت کے پاس سب ذمہ داریا ہیں تو دیکھیں اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لئے ہوگا گیارہ سال سے صوبائی حکومت ہے اس نے کتنا اور کیا کام کیا ہے اپنے اختیارات کا استعمال کس حد تک کیا میں سمجھتی ہوں کراچی کو اون ہی نہیں کرتے ہیں لوگ جو کراچی کو اون کرے گا وہ ہی اس کو چلا پائے گا تو اس بحث میں جانے سے بہتر ہے کہ ہمیں تھوڑی ازام میں تبدیل لانی ہوگی اور میں سمجھتی ہوں کہ اٹھارویں ترمیم میں بہت اچھی بات بھی ہے اس میں لیکن اس میں ترمیم کی ضرورت ہے جہاں کہ کچھ اختیار وفاق کے پاس آئے اس کی دخلاندازی ہو اور کیونکہ دیکھیں جو انہوں نے اختیار صوبائی حکومت کو دیئے تھے تو صوبائی حکومت میں صرف صرف ان خاندانوں کو ملے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تو ایک معصوم عام سندھی بھی اسی طرح سے چل رہا ہے اس کو کچھ نہیں مل سکا ہے انٹیئر میں کوئی پرموشن نہیں ہو سکے ہیں اور وہی صورت جہرے کرا کشو زارہ صاحب thank you very much جی نصرد واحد صاحب I am very grateful to you very grateful to you جی جنرل انور سعید نے جوئن کیا very grateful سینٹر شاہین خالد بٹ صاحب نے جوئن کیا نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو ownership لینی ہے اگر ownership لے کر آئیں گے تو نظام بھی ٹھیک ہوگا اور پاکستان بھی آگے جائے گا thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ